ٹھیک ہے ارتقل ڈرامے تو باہر نکلو پتہ نہیں کس نے مت دیتی انہوں نے اے ڈراما ایتھے چلانے دی ادھر کے رہنے والے کرسچنز کی زندگی ون ریبل کر دیے اتنے مسیحی مار دیے تو اتنے مسیحی انجھ کر دیے جو ادھر بچارے شریف پاکستان کے شہری جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ون ریبل سمجھ رہے ہیں کہ جی مسیحی تیسان ہوئی سمجھ رہنے اور ہو بھی ایسا ہی رہے آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کے منٹل موڈل بدل رہے ہیں یہ کوئی جہاد کی تعل نہیں ہے ان ڈراما میں جو بے ایائی دکھائی جا رہی ہے یہ اسلام تھا کوئی پردہ دیکھے آپ نے مجھے تو اگلے دینے ایک بندہ کہنے لگا جی مجھے سمجھ آگی ہے کہ چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے میں نے کہا کیوں وہ کہتا ہے جی ارتقل ڈرامے میں دیکھ لیں اور یہ ڈراما جس بندے نے لگایا ہے نا اس قوم کے ساتھ اس امت کے ساتھ وہ جس بندے نے ڈراما لکھا ہے وہ کہتا ہے مجھے تاریخ پوری کھنگالنے کے بعد چار پیجز ملے ہیں چار سو قسطیں بڑھاتی ہیں جہاں انہیں چار پیجز دوں سب کارڈیاں نے اور لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی عورت کی ہنڈیا جال رہی ہے تو جل جائے روٹی جال رہی ہے تو جل جائے خامد پکھا مرد ہے تو مر جائے قسط نہ آگے بیچھے ہوئے یہ مجھے تو لوگ فیڈبیک دیتے ہیں ہمارے گھر تو ویسے ہی نہیں دیکھا جاتا میری تو وائب کافی سمجھدار ہے میں ایسے زیادہ ہی ہے وہ جب شروعہ نے کہے کہ ہمیں کہہ نہیں کرا رہے ہیں بند کر رہے اس کو خیر میں نے کچھ جبر کر کے کچھ کسٹیں دیکھی مجھے کچھ کسٹوں اگر آئیڈیا ہے کہ میں نے کہا یہ تو تماشا لگا دی ہے قوم کو انہوں نے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دی ہے اس طرح کرنا سے کوئی تبدیلی یہ اب ایکنومکس کی دنیا ہے جب ہماری ایکانومی یہ ہو کہ پوری دنیا سے ہم کرس لے کے کھا رہے ہوں ہم ایک مہینے کے لیے اپنی فوج کو بارڈر پہ نہیں بٹھا سکتے ہمارے پاس اتنے ارسوسیز ہی نہیں ہیں تو ڈولے دکھانے کا کیا فائدہ ہے کیا کریں گے ایٹ اپمم چلا کے خود بھی مریں گے دوسروں کو بھی ماریں گے اس لیے تو دنیا میں نہیں آیا کہ خود بھی مریں اور دوسروں کو بھی مار دیں اب دنیا کی جنگ جو ہے ساری کی ساری ایکانومی کے اوپر ہے اور جو ملک ایکانومی میں سروائیو نہیں کرتے آپ دیکھ لیں یہاں پر رشیہ دنیا کی کوئی